اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب جینل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کے خطبت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو اپلیڈ کی ایک چینی کٹ بنانے کی اس سے پہلے پارا بوکا کرنے کا اور پھر پارا بوکا اور نکرا کو آپس میں جو ملا کے تو چینی کٹ تیار کرنی تھی تو تین دوستوں نے تو حیر الحمدللہ وہ چینی کٹ جو بنائی اور کچھ جو دوست ہیں ان کو آگ دینے میں دکت پیش آ رہی تھی کہ آگ اس کو کس طرح دینی ہے وہ اس کو چولے کو پر آگ دیتے ہیں اور چولے کو پر اس طرح سے چینی کٹ نہیں پکتی تو یہ جناب ان دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے کہ جن دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح جناب آگ دینی ہے یہ ہم نے ایک جو گار لگایا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بردنر جو ہے جس سے نکرا اور شمس اور کاپر وغیرہ کو چکر دیا جاتا ہے تو یہ وہ بردنر ہے جی اس بردنر کو اوپر جو ہے یہ ہم نے سٹیل کے گلاس میں ٹیس ٹیوب ڈال کے تو اس کو پرکھی ہے اور یہ دیکھیں کس طرح جو ہے یہ لال ہوتا جا رہا ہستہ ہستہ سے ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے تو یہ بھی ابھی آگ کام ہے اس سے بھی آپ نے آگ جو ہے وہ بڑھا کے دینی ہے جناب یعنی کہ آپ کی جو گرا ہوگی وہ ٹیس ٹیوب میں ہی چکر کھا جائے گی اتنے اس کو جو ہے نا وہ تقریبا بارہ سو ہزار بارہ سو تک تو اس کو آپ نے نا ٹیس ٹیوب میں اس کو لگنا چاہیے تو پھر یہ آپ کی چھینی کٹ بنے گی جب تک یہ آپ اس میں میلٹ نہیں ہوں گے نکرا اور پارا تو تب تک آپ کی چھینی کٹ جو ہے وہ اچھی تیار نہیں ہوگی تو پھر یہ چھینی کٹ اس میار کی ہوگی کہ اگر آپ اس کو چھوٹیں بھی مارے گئیں تو پھر بھی یہ جو ہے نا یہ جناب پھٹے گی نہیں ٹوٹے گی نہیں اور یہ بڑے گی تو یہ صرف ان دوستوں کے لیے ویڈیو ہے آج کی کہ جو دوست اس کو پر کام کر رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے آگ دینی ہے تو یہ وہ دوست دیکھ سکتے ہیں اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں تو جی اس کے علاوہ ان تمام دوستوں کو مبارک بات ہے جنہوں نے ورکیہ بنائی اور ورکیہ سے آگے جو نا وہ ایک دو کام کیے تو ایک دو بندے نے اپنے دماغ سے کام کیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامترک اس کی ہے اس کا ایک اچھا ایکسپیرمنٹ ہے کہ اس نے ایک دعا بنائی ہے وہ نکرہ اور پارے کی جو ہے نا وہ گرہ پکاتی ہے اس کو بڑھانگ بند کرتی ہے اسی ورکیہ سے تو ابھی ایک دو دوست ہے ہم نے وہ ورکیہ تیار کیا تو ابھی ان کا دیکھیں گے کہ وہ اس سے کس طرح کام لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوست ہے جس نے وہ نیلہ بنایا اور نیلے کو اس نے اس کے پاس مدبر شورہ تھا جس کو اس نے لیمو کا پانی پلایا ہوا تھا تو اس نے وہ نیلہ اور دارچکنا کرل کر کے اس شورے میں ترہ کیا اور وہ جو شورہ ہے وہ تیل بن گیا تو اسی طرح اور بھی کافی سارے جو دوست ہیں تو جن کے بہت سے جو رکے ہوئے جو اٹکے ہوئے کام تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کلیر کر دی ہے تو ان دوستوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جنابی کس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح جو نیلہ اس کا پیندہ گلاس کا لال ہو چکا ہے تو آپ نے بھی اس ویڈیو کو گھر سے دیکھنا ہے ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد جو نیلہ اگر آپ نے عمل کرنا ہے ہم کوئی کسی سے زبردستی تو عمل نہیں کرواتے تو جس کا دل چاہتا ہے وہ اگر اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے میں نے یہ ویڈیو تو حیر نہیں بنانی تھی لیکن جو انہوں کچھ دوستوں کے سرار کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے دورہ جو کام ہے وہ چھوڑ دی ہے حالانکہ میرے اس کام میں میرا سمجھ لیں کہ آدھا سے زیادہ جو سلنڈر انہوں تقریباً سات کلو کے قریب میری جو گیس ہے وہ ہرچ ہوئی ہے سمجھ لیں کہ ایک جو سلنڈر ہے وہ سمیں دس سے بارہ کلو گیس آتی ہے تو سمجھ لیں ایک سلنڈر جو ہے وہ پورا میرا جو ہے اسی پرکٹیکل کے اوپر جو ہے وہ لگ گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ رات ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں کس طرح اس کا پینتہ جو ہے وہ لال ہے یہ دیکھیں اس کی ہیٹ اب بھی آپ کو روشنی جلا کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح آپ نے اس کو پکانا ہے آپ اس کی ترقیق کو اچھی طرح سے یاد رکھیں ہم پرکٹیکل اس لیے کر کے دیکھاتے ہیں تاکہ جو بندہ کسی کو گر کوئی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ جو نو پرکٹیکل کو دیکھے تو وہ اپنا کام چلا سکے تو یہ دیکھیں جو یہ مرید اور آگ جو آئیے پھل کر دی گئی ہے یہ گراس کے چاروں کونوں سے ان کے سائیڈوں سے باہر جا رہی ہے آگ اتنی تیز ہے تو یہاں پہ جب اس سے ہیٹ کو اوپر جب آپ کی نکرہ اور پارہ جب چھینی کٹ بنتے ہیں تو کیا مجال جی یہ کہیں اٹھ جائیں اگر یہ آپ اس کو ڈریکٹ بیچہ کر دیں تو پھر بھی کچھ نکچ آپ کو دی جاتے ہیں تو اس طرح کی جو سخت گر ہے وہ آپ نے اس شورے کی تیل میں پکانی ہے جس کا میں اس کا پرکٹیکل کر کے ڈال چکا ہوں تو اس کے ساتھ جو نا وہ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے انتظار کریں بہت ہی جلد ہم آپ کے لئے ایک اور نسکہ بڑا اچھا سا پرکٹیکل لے کے آئیں گے تو جس سے آپ کو تین گرام جو ہے وہ میٹل جو ہے نا وہ آہ بارہ جو ہے وہ آہ تین گرام آپ کو جمع ہوا ملے گا تو اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا